ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم جواب کرتے ہیں یا ہم بزنس کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ریٹرن میں ہمیں کیا ملتا ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم ریٹرن کو میر نہیں کریں گے ہمیں جواب کرنے کا یا کام کرنے کا یا فیکٹری لگانے کا یا ہمیں دکان بنانے کا یا کوپ فرم بنانے کا یا برینڈ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم نے ریٹرن کا فیصلہ ہی نہیں کیا یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ خجور کا درخت لگاتے ہیں تو کیا سوچ کے لگاتے ہیں یہ سوچ کے لگاتے ہیں کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا تو اس کے اوپر سے خجوریں اتریں گے اور ہم سب خود بھی کھائیں گے اور دو سو کو تقسیم کریں گے یا پھر اگر ہم نے پچاس ساٹھ سو دو سو درخت لگا لیے ہیں تو پھر ہم اس کی فصل کو بیچیں گے یہی ہے نا تو اسی کو ریٹرن کہتے ہیں اور اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آپ کو کیا ریٹرن ملنا چاہیے اور آپ نے درخت لگا دیا تو اب ظاہر ہے آپ کی زمین بھی گئیں پھر آپ نے درختوں کے اوپر خات بھی ڈالی پھر آپ نے درختوں کی افادت لیے بندے بھی رکھے پھر آپ ان کو پانی بھی دیتے رہے پھر آپ ان کو کوہرے سے بچانے کی کوشش بھی کرتے رہے پھر جانوروں سے بھی بچا کر رکھتے رہے اور بیس بائیس پچیس سال کے بعد جب وہ جنگل پورا بڑا ہو گیا تو پتہ چلا ہے اس پر تو پھل نہیں لگے گا تو آپ کو کیا فائدہ گا پھر اس کا definitely loss ہے یعنی دیس سال کی investment کے بعد اگر وہ درخت آپ کو پھل نہیں دیتا تو آپ کو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے ایسی ہی نا تو سیم اسی طرح جیسے job ہے کیونکہ میں سیم اسی طرح کہنے لگا تھا لیکن ہمارے اسی سیشن کے اندر ایک دوست ہیں جنہوں نے مجھے correct کیا ہے کہ آپ سیم اسی طرح دونوں نہ کہا کریں تو اسی طرح اب issue یہ ہے کہ اگر آپ نے پوری زندگی لگا دی ایک job ہے اور پوری زندگی آپ نے کاروپر کو دے رہی پوری زندگی آپ نے career کو ایک profession کو دے رہی اور آخر میں پتہ چلا کہ وہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا نہ سایا تھا اور نہ ہی پھل تھا تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہو اس کا تو definitely پھر return نہیں اس کا اور return نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ ساری محن سایا چلیں ایسی ہے نا تو آپ یاد کریں یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے اس کے return کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کا return کیا ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس return کا فیصلہ کیے بغیر تریا میں اوت جاتے ہیں تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں آئے بلکہ آپ کو نقصان ہوگا اور پوری زندگی آپ کی ضائع ہو جائے تو اگر آپ زندگی کو بچانا چاہتے ہیں اپنی محنت کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا best way یہ ہے کہ آپ return کو measure کریں پہلے یہ فیصلہ کریں کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کے بدلے میں یہ مل سکتا ہے سیالکورٹ میں میرے ایک دوست تھے اور ان کی factory تھی وہ factory میں کرتے کیا تھے وہ football ملاتے تھے اور آپ کو بتا ہے کہ جو ہارس سے بننے والا football ہے دنیا میں اس کی بہت بڑی market ہے پر پاکستان ایک وقت ایسا تھا کہ جب football کی industry میں پاکستان lead کرتا تھا پوری دنیا ہے جو world cup ہوتے تھے یا یہ جو چار سال بعد آپ کو بتا ہے چار سال بعد کیا ہوتا ہے کیا ہوتا چار سال بعد ایک جو sports کا بہت بڑا event ہوتا ہے چار سال بعد اس کو کیا کرتے ہیں بہرحال سوال ہی ہے آپ کے پاس اس کو چیزے ہوئے اس کے اندرے جو football کے میچ ہوتے تھے اور وہ جو میچ تھے اس میں پاکستان کا football جاتا تھا اور اس سے جو winning teams ہوتی تھی وہ football کھیلتی تھی اس سے یعنی پاکستان football کی industry میں اتنا بڑا اتنا مشہور ہوتا تھا تو میرے دوست جو تھے وہ ہاتھ سے football بناتے تھے اور ان کا football بڑا مہنگا بکتا تھا تو میں ایک بار ان کے پاس گیا تو ان کا ایک پرانا ملادم تھا جسے پوری زندگی اسی صاحب کے ساتھ گزار دے تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ آپ کتنے عرصے تھی یہاں پہ ہو کہنے لگا جی پچاس سال سے ہوں میں نے کہا لیکن پچاس سال سے ان کے ساتھ تو نہیں ہوگئے کہنے لگا نہیں ان کے والد صاحب کے ساتھ تھا پہلے ان کے والد صاحب کے ساتھ تھا پھر جب انہوں نے یہ کام سوالا تو میں ان کے ساتھ ہوگئے میں نے کہا اس کے بعد کہنے لگا اس کے بعد ان کا بیٹا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کروں تو میں نے کہا تین جنریشنز کے ساتھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ نکل جاتے جب آپ کے ان کے والد تھے جب وہ ان کا انتقال ہوا تھا آپ چلے جاتے یہاں سے یا ان کا یہ جو ابھی صاحب ہیں ان کی زندگی میں آپ دائیں بائیں رکھی کریں بجائے اس کے ایک ہی جگہ بیٹھ رہے ہیں آپ تو اسے کہا نہیں جی میں بڑا خوش ہوں یہ آپ بڑا مطمئن ہوں لہذا مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے کہا لگا جی بائیس ہزار میں نے کہا صرف بائیس ہزار کے لیے آپ دو جرنیشن سے اس فیکٹی کے ملازم ہیں اور تیسری جرنیشن کی ملازمت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو آخر اس بائیس ہزار کے لیے اتنی مشاقت کرنے کی اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ ہسا اور ہسنے کے بعد کہنے لگا سر بظاہر آپ کو بائیس ہزار پر لذر آتے ہیں جو مجھے ان سے سیلری ملتی ہے لیکن جو مجھے بینیفٹس ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے میں نے کہا بینیفٹس کیا گیا کہنے لگا یہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں غیر شادی شدہ تھا پھر میری شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد جنہوں نے میری فیملی کو کوارٹر دیا جس کے اندر میں اور میری بیوی رہتے تھے پھر اللہ نے ہمیں چار بچے دیئے تین بیٹھے تھے ایک بیٹھی تھے پھر ان لوگوں نے چار بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا اب ان میں سے دو انجینئر ہیں اور ایک بیٹھی جو ڈاکٹر بن کے اس کی شادی ہو چکی اور اپنے گھر میں آباد ہے اور اس کا میاں بھی اور جو تیشرا بیٹا ہے وہ ابھی میرے پاس ہے میرے ساتھ ہے اور وہ ایڈیوکیشن آسل کرتا ہے تو میں نے اوچھا پھر کہہ لگا جی اس انڈسٹری اس فیکٹری کی وجہ سے میرے چاروں کے چاروں بچے بہت اعلیم حاصل کر گئے ان کا کیریئر بن گیا پھر ان کی شادیاں جو ہے اس میں ان لوگوں نے بہت کنٹری گورٹ کیا اگر یہ لوگ کنٹری گورٹ نہ کرتے تو میری بیٹھی کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ جہیس بھی ان لوگوں نے بنا کے دیئے اور میرے بیٹوں کی بھی اچھی شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے رشتے بھی بڑے اچھے مل گئے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میری جو بیوی تھی اس کا ایک گردہ فیل ہو گیا تو اس گردے کا علاج بھی انہوں نے کروایا اور میرا انہوں نے کہا کہ میں ڈیلیسیز پہ ہوں تو میرا ڈیلیسیز بھی یہ لوگ کرواتے تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ صرف بائیس ہزار رقم اتنی اپورٹنٹ نہیں ہوتی جو انہوں نے میری ٹیک کیر کی جو انہوں نے میری فیملی کی ٹیک کیر کی اور جس طرح انہوں نے میری فیملی کو آگے لے کر گئے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور اس کے مقابلے میں اگر میں پچاس ہاٹھ ہزار پہ کسی جگہ سے لے لیتا اور میرے بچے انپڑ رہ جاتے وہ اسی فیکٹری کے اندر پھٹوال سیتے رہ جاتے یا مشینمنٹ بن جاتے اور ان کی شادیہ نہ ہوتی وہ بیمار ہو جاتے یا بیماری کی وجہ سے میری بیو فوت ہو جاتی یا میں مر جاتا تو پھر ہمیں اس پچاس ہاٹھ ہزار پہ کا کیا فائدہ ہو تو میں اس کی بات سے اُڑا متاثر ہوا تو کہنے کی بات یا بتانے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے وہ کتنا سمجھ در آدمی تھا کہ اس نے جو پیسوں میں ریٹرن مل رہا تھا اس پہ فوکس نہیں کیا اس نے اس اِن مٹیریل جو ریٹرن تھا اس پہ فوکس کیا یعنی اسے وہ کچھ ملنا شروع ہوا جو وہ ایسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یا جس کے بارے وہ اس کا خیال تھا کہ اگر میں کسی اور جگہ ہوتا تو مجھے یہ فائدہ نہیں ہو سکتے تھے جو نظر نہیں آنے والے فائدہ تو یاد رکھیں کہ کوئی جاگ کر رہے ہوں کوئی کیریئر اپنا آنے ہو کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں یا آپ کسی فیکٹری کے مالک ہو تو وہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ نے جو کلیم ملاحظہ کی ہے یہ ہمارے کیریئر ڈیویلمنٹ کے کورس کا حصہ ہے اگر آپ اس پورے کورس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے کچھ شیکنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر رابطہ کر گئے پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی